کر رات تو میری قیامت کی طرح گزری ہے اب یہ صحیح کام شاد ہے انشاءاللہ جلدی آپ کو ہوم ٹور ملنے والا ہے ایسے دکھاتا ہوں یہ سارے میرے ہاتھوں پر اور ہاتھ پورے کامتے ہیں اچھا یہ تو وال پیپر تقریباً آدھی دیوار پر لگا لیا ہے ایک وال پیپر چینج کرنے کے بعد ہمارا مائنٹ بن ہے سیکنڈ روم جو ہے اسے ہم سٹوڈیو بنا رہے ہیں ہیلو جی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ریان آج ریان بھی سلام کرے گا اور آج تھا ہمارا لانڈری دے بڑی میں نے سوز تھوڈ کے کپڑ دلوائے ہیں کہ بارش نہ ہو جائے موسم دیکھیں آپ اتنا کوئی عالی ترین آج موسم ہو رہا ہے اور یہ موسم بتا رہا ہے کہ گرمیوں ٹاٹا بائے ہو گئی ہیں اب جو ہے نا آسانی آنے والی ہے انشاءاللہ جس طرح کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور آج کل جو جس طرح کی زندگی چل رہی ہے نا تو یہی یہی جو ایک کال ہے نا فرمانِ الٰہی ہے اسی پہ میری سوئی اٹکی ہوئی ہے انشاءاللہ جس طرح ہم مشکل ٹائم گزار رہے ہیں آسانی جو ہے نا وہ بہت قریب ہے اسی طرح دیکھ لیں گرمیاں جو ہے وہ جاری ہیں اور سڑنیاں جو ہے نا وہ آمد آمد اپنی بتا رہی ہیں کہ موسم جو ہے وہ بدلنے والا ہے اتنا خوبصورت موسم ہو گیا ہے نا محمد ریان ہاں نا اپنی کلپ گرانے والی کلپ کہاں گئی کلپ یہ یہاں پہ کلپ لگا گئی اچھا چلو آجو آجو اندر چلو جی ریڈییشن ہم نے کروا لی اور موسم دیکھا ہے یاسف موسم آج اللہ کے شکر ہے کیمرا میرا خواہد جسٹیفائی نہیں کر رہا کتنا حسین لگ رہے ہیں باتے بات اچھا ہو گیا اور دوسرا یہ بتانا تھا کار رات کو مجھے بے تہاشا تکلیف میں رہوں گا کار رات تو میری قیامت کی طرح گزری ہے چھے سے آٹھ گھنٹے تکلیف میں رہوں اور اچھی خاصی تکلیف میں رہوں کہ بردائش سے باہر ہو جاتے ہیں اصل میں انہوں نے بتایا تھا نا کہ لازٹ ویگ مشکل ہو گی پہلے دن سے ہمارے رہی مشکل ہے لیکن لازٹ ویگ جو ہے وہ مزید مشکل ہو گئی ہے برحال کل اب آئی تو ہو گی ہونٹ سے آج کی رہی گئے ہیں آپ کی رہی گئے ہیں پانچ رہ گئے ہیں کل انشاءاللہ ڈاکٹر سے بھی ہیں وہ اپنی ہے ہے پہلے دکھٹر کو ایک دو چھوڑ دو بردائش سے باہر ہو رہے ہیں اب ہتھے دکھوڑ کرتے ہیں اچھا آسیس کی جو ڈاکڤڈج ہے وہ ہیں وہ ہیں خارجوں ہیں اور یہاں ڈاکڈرز چھے ہیں کل ہمیں ہیں اتھا ہے اور پہلے دکھوڑ سایہ بی اچھا مینی ہیں اور آپ کو بہر اچھی مینی ہے اب سب سے پہلے بتا کہ اگر نہیں یہاں سے چلتے کچھ کھلا دو مجھے بھوک لگ رہی ہے ہلکا پھلکا بائر سے کچھ ایسا کھلا دو نا جوس پھلا دو شمان کندے مدوان اٹھوڑی کینٹین تو کھلا دی براؤن بریٹ تا سید بریٹ یوس کو پی سکتا ہوں وہ لے لو اچھا جی تو ابھی ہم جا رہے ہیں رہیم اس چھوڑ آسف جا رہا ہوں گاڑی میں ریسٹ کر رہا ہے کیونکہ موسم آج بہتر اور کچھ سمان ہمیں چاہیے حالانکہ میں نے ایک سکی ساری گروسٹری دورہ فوپ پانڈا سے کلٹی تھی آرٹر لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے کچھ نور بھائی نے بھی دیکھنا ہے سلاح کیلے اور ہم نے ایک سپیشلی رہیم اس چھوڑ آیا کیونکہ یہاں سے ملتی ہے پاکولا اچھا جی پاکولا میں نے لے لی اور ساتھ میں لیا ہے کچھ اور بچوں کے سنیکس وغیرہ اور اب لے رہے ہیں ہم جانے ہیں گاڑی میں دو کہ آسف کرنا ہے بس پانچ منٹ ہمیں لگیں یہ لیں میں لے لیتی ہوں تمہارٹر ریڈیشن کروا لی ہے ریڈیشن کروا کے واپس نکلے ہیں میرے اور ہی تھی پین میں گاڑی میں بیٹھوں میں گاڑی سے نہیں اترا اور ہنہ وہ سامنے نور بھائی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے وہ دیکھ رہی ہے پھر والپے پر کیونکہ آج ہم نے والپے پر والا یہ کام فائنل کرنا ہے کیونکہ جلدی سے ہنہ کے اراد ہے ہوم ٹور دینے کا تو آپ لوگ میسیج کر کے بتائیں کومنٹ کر کے بتائیں کس کس کو جلدی ہے ہوم ٹور دیکھ رہے کی کیونکہ ہنہ صاحبہ بہت پیسے لگواری ہے بہت تیاری کر رہی ہے ہوم ٹور کے لیے اور یہ دیکھیں اس کے نخرے پسند ہی نہیں آرہے پہلے کہیں سے کیا ہے وہ کافی پیچھے ہے تو کہہ رہی ہے وہ اتنی دور سے جو مگوان ہے تو یہ گھر کے راستے میں آتا ہے قریب ہے یہاں پہ آیا کوئی پسند کو ہی نکال رہی ہے بہرحال میں موبائل اندر بھیجتا ہوں یہ نہ کو کہتا ہوں دکھا دے جو پسند آئے گا وہ وال پی پر دیکھیں آپ انشاءاللہ آج ہی کوشش کرتے ہیں اگر بندہ بھی جاتے تو آج ہی لگوار لیتے ہیں اچھا جی تو ابھی ہم آیا ہے وال پی پر پسند کرنے یوں بھئی ہون تسو کھیڑہ پسند آئے یہ ہے یہ ہے سمپل والے کون سے والے یہ ہے کون سے والے کون سے والے یہ والے بھی اچھا ہے یہ والے سمپل تھا یہ سیم جو ہوتے ہیں کلر وہ بڑی دیوار ہے اگر ہم کوئی شوک سا لگائیں گے تو وہ بہت عدیب سا لگے گا یہاں پہ بھی ہیں اور یہاں پہ بھی ہیں اب دیکھتے ہیں آسف تمہیں نے کہا اکمرت کے لیے آدم آسف یہ والے دیکھتے ہیں آسف یہ والے آسف یہ والے یہ ایک بہت ڈپرینٹ ایکولی یہ پہلیٹیز کی اچھی ہے وہ دوسی ہے اچھا لگا آسف یہ ہمیں پسند آرہا ہے آسف یہ موٹیز والے پیسے زیادہ اچھا لگے گا کون ہم نے اس پر وہ لگانی ہے وہ لائٹ پرینٹ ہی اچھا لگے گا آپ آج ہے انکل ویڈیو میں خیر ہے یہ والے ویڈیو میں خیر ہے یہ والے ویسے دیوار پر اچھا لگے گا اچھا باز سنو ایک وہ بھی اچھا ہے وہ نیچی دیوار یہ والے یہ والے میں پہلے یہ ہی دیکھتا یہ ہی دیکھتا ہے لیکن ہماری دیوار بہت بڑی ہے تو یہ نہ ہو کہ یہ اچھا لگ رہا ہے آپ انکل آپ بھی تھوڑا سا مشورہ دے دیں اچھا جی اچھا جی ایک یہ ڈیزائن تھا اور ایک یہ ڈیزائن تھا ہمیں یہ ہی پسند آیا یہ تھا یہ تھا اچھا لگ رہا ہے ہاں یہ لائٹ ہے تھوڑا کیا خیال ہے نا یہ زیادہ خوب چھوڑا لگ رہا ہے اچھا یہ گولڈن ضرور شیٹ دے رہا ہے نا تو دیوار پر وہ جیسی دیواریں اچھا بھی لگے گا اور انشاءاللہ یہ آج ہی لگوا رہے ہیں ابھی بس فائنل کر لیا انکل سے ابھی رول نکلوا رہے ہیں اور ابھی لے کے جائیں گے ابھی لگوائیں گے آج سے ابھی صحیح کام ساڑ ہے انشاءاللہ جلدی آپ کو ہمتور ملنے والا ہے اے باس نہیں آرہی پھر ادھر ادھر ویکھ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے اچھا نور بھئی یہ تھا ذہن ہی لا رہے ہیں اے ویکھو ویکھا آپ تنگ کر رہے ہو اچھا میں کافی مشکل سے کھڑا ہوں میرے پاؤں میں ترد ہے بس یہ فائنل کرنے آئے تھا اب میں گاڑی میں جا رہا ہوں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں پیمر دے دیتے ہیں ہنہا رول نکلوا کے خود ہی نکلوا لو نور بھئی اور آپ لے آؤ گاڑی میں ٹھیک ہے بلکہ وہ خود لے آئے گا نکلوا کے گاڑی میں رکھ لو رول نکلوا کے گاڑی میں رکھوا دو باقی بھائی سمان خود لے کے گھر پہ آجیں گے انہیں ایڈریس دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے بھئی آپ کو ایڈریس لکھ کے دے دے تو آپ پہنچ جائیں الحمدللہ جی وال پیپر کی کٹنگ ساری ہو چکی ہے اور یہ لگنا ہے اس دیوار پہ یہ سامنے والی پہ یہ مطلب ٹی وی لانچ کی جو مین دیوار ہے یہ وہ دیوار ہے اس پہ لگنا ہے ہاں داس بھائی تیری چوائسہ جو لگے گا تو ہی دسن ہے ٹھیک ہے اور یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ سپیشل بھائی کو ڈھونڈ کے لائے ہیں دو تین بندے اور تھے پر شاپ والے جاننے والے تھے ان کی ویڈیو بھی بنی ہے تو انہوں نے کہا کہ انہیں لے کے جائے یہ بہت اچھا لگاتے ہیں پر حالے لگانے رہے ہیں پھر انشاءاللہ انہاں دیوی کاری گتی تو انوکھا مانگے کیسا لگاتے ہیں بس اب سٹارڈ کرنے لگیں کٹنگ ساری ہوگی الحمدللہ تو جیسی لگنا سٹارڈ ہوتا ہے آپ کو دکھاتا ہوں اچھا بھائی پہلے سارے ایسے گلو لگا کے کٹھا کر کر کے رکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ سافٹ ہو جائے گا تاکہ دیوار پہ لگائیں گے لگانے آسان ہوگا اور یہ جیسی یہ گلو لگائی ہے اب لے والے لگا دیں گے ایسے اب اس سائید پہ بھی گلو لگا دیں گے ایسے سب اکٹھے کر رہے ہیں کہ وہ سافٹ جائیں گے لگانے آسان ہوگی تقریباً آدھی دیوار پہ لگائی اور ہمیں سیڑی آویل نہیں تھی سائٹیں بھی اگر اگر زیادہ سے زیادہ لائکس آئے ہیں اس ویڈیو پر 1K سے اوپر پھر ہومٹوار دے دیں 1K سے اوپر تو الحمدللہ ہر ویڈیو پر آ رہے ہیں 2K پس لائیں چلو 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 بڑی سی اچھینج ہے آج اور آپ کو اس کے بعد سیریز لکھاتے ہیں جو جو ہے وہ کہاں کا لگانی ہے وہ بھی مشورہ چاہتے ہیں ۔ ہاں جی مادم یہ بتاؤ یہ والپے پر کس کی پسند ہے آپ کی یا میری ۔ دونوں بھی پسند ہے زیادہ کس کی ہے ہمیں مشورہ کر کے آپ ادھر آجو نا ماما کے پاس آکر بیٹھو اچھے ایک چیز آپ کو بتا دو دکھانے سے پہلے نو ڈاؤڈ نو ڈاؤڈ صرف ایک والپے پر ابھی چینج ہوئے ابھی سینریز لگنی ہیں اچھا ایک والپے پر چینج کرنے کے بعد ہمارا مائنٹ بنا ہے کہ یہ سیکنڈ روم جو ہے اسے ہم سٹوڈیو بنا رہے ہیں اور ابھی باہر بھی اور چینجنگز ہونی ہے اور ساتھ میں سینریز لگنی ہیں اور سینری کوئی پسند بھی کر کے آئیے یہ مصیبتی بن کے دیو لے کے دیو کیا مرر بھی لے نا لگتو نہیں نہیں بہت سوڑی لگتی کسم نا اب میں ایک بات بتا ہوں اگر سب پہ ہم کروا دیں گے تھے وہ برا لگے گا جو لگے ہاں چلو کوئی ڈیکوریشن پیس سمجھ میں آتا ہے اگر یہ والپے پر پوری ٹی وی لانچ پر لگوائیں گے نا تو ایک چیز ہوگی کہ ہر سائز سے ڈیزائن ہوگا وہ برا لگے گا چلے اب ٹائم ڈیس کیے بغیر ایک وال اچھی لگتی ہے بنیری تھوڑی تیکسچرڈ وال ہو جائے دوسرا یہ کہ ہم نے یہ موٹیوز والا لیا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے لگانی تھی سینریز اس کے اوپر اگر گھر کیونکہ لاؤنج کافی بڑھا ہے اس پر ڈاک کلر بھی سوٹ کرنا تھا لیکن ڈاک کلر بھی پچھر سینریز کچھ نہ لگائیں صرف وہ ایک وال ہوتی ہے وہ وال ہوتی ہے ہاں تو ہم نے بیسکلی یہاں پہ پچھر زرانگی اس لئے ہم ترح لائٹ لائٹ کلر کے آئے ہیں چلے جی ٹائم ویسٹنگ کرتے آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ یہ لائٹ گولڈن کلر میں ہینا نے پسند کی ہے تاکہ اس پر ڈاک کلر کی ہماری سینری آپ کو پتہ ہے جو ایک سگنیچر بنا ہوئے ہماری دیواز کھڑی ہو جو اور یہ دیکھیں نائرہ کے ساتھ بیک سائیڈ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھڑے ہوکے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ ہٹو ہٹو یہ دیکھیں جی الحمدللہ الحمدللہ یہ دیوار تیار ہوئی ہے اور میرے ہاتھ پہ نہ جائیے کہ یہ کچھ لگا نہیں ہوا یہ کیموں سے آپ کو بتایا بھی نہیں ہے یہ کیموں کے داگ ہیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ ریڈیشن جو رہتی ہے وہ کل کے ویلاغ میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل اس کی بتائیں گے ٹھیک ہے نا اور یہ الحمدللہ الحمدللہ ہماری وال لگ رہی ہے اور بہت خوبصورہ لگ رہی ابھی سوفے آگے کیونکہ اس پہ کل سیرنیز لگنی ہیں ہاں بند کرو ادھر بھی کچھ لگنا ہے یہ اب دیکھیں یہ لکک آئی ہے بڑی نیٹنیس تو اس نے لگایا ہے بلکل کھڑی سے بھی فیل نہیں ہو رہا ہاں بلکل اس میں فیل نہیں ہو رہا جوائنڈ کہاں پہ ہے میں آپ کو قریب جا کے بھی تھوڑا سا دکھا تو یہ دیکھیں ہمیں لائب میں فیل نہیں ہو رہا تو میرا خیال کیمرے میں تو ناممکن سی بات ہے کیا خیال ہے مشکل کام ہے برحال الحمدللہ الحمدللہ ابھی خوش کے نہیں ہوا ابھی خوش کونے میں ایک دن باقی ہے میں بیٹھ چوں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا وہ اپے ویک کو پیچھے کلی بولی جانتی ہے انہوں فکر نہیں ہے کیمرہ کتھر کیمرہ نہیں ہی نا بولی جانتی ہے پیچھے برحال یہ ہو گیا کمپلیٹ الحمدللہ کلہ بھی سینی لگا کے انشاءاللہ 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 ہوم ٹوئر کس کا ٹوئر میں ٹوئر میں ٹوئر میں ٹوئر میں جان جو کا ری ہی نہیں ہوں صدی رہا ہے جو حال ہو گیا نا میرا قسم سے میں آپ کو یہی دکھا رہا تھا یہ دیکھیں یہ ایسے دکھاتا ہوں یہ سارے میرے ہاتھوں پر اور ہاتھ پورے کامتے ہیں یہ دیکھیں اللہ اتنے صاف اترے ہاتھ کے لیے سے بہت فیر کلا یہ سارے یہ دیکھیں یہ انگلیوں کا حال دیکھیں اور یہ کامپ رہے ہیں ہاتھ میں کچھ ہلا نہیں رہا چھوڑو ایک سیکنڈ دکھانے دو اور یہ دیکھیں یہ اندر اور میرے پاؤں کے نیچے بھی یہی حال ہو گیا برحال یہ اس پہ ایک ویلوگ کمپلیٹ بنائیں گے جس میں ہماری پوری ڈیٹیل دیں گے میری جھرنی کی انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا اور اب یہاں پہ سویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور میں زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا میں اس لیے بیٹھ گیا تھا دو منٹ سے زیادہ کھڑا ہوں تو میرے پینٹ شروع ہو جاتی ہے تو میرا خیال آئے کے ویلوگ یہی پہ انڈ کریں اور آپ لوگوں نے سبسکرائب لائک مس 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 کرنا ہے اور میسج کر کے بتانا ضرور ہے کہ آپ کو ہوم ٹور کتنی جلدی چاہیے انشاءاللہ تلو امیر ہے ایک دن میں ہمارا پورا کمپلیٹ پیارا خوبصورت سو ہوم ٹور آ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ٹوکے لائکس ہوگا تو انشاءاللہ دو سے تین دن میں ہمارا ہوم ٹور آ رہا ہے کل تک کے لیے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا آئے تھوڑی تبھی یہ سیٹ ہے تو میں باہر آ کے بول کے ویلوگ بنائے ہیں انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے ویلوگ میں ہو کے ٹیک کر اللہ حافظ